السلام علیکم ورکم بیک ٹو ماں چانل کیسے آپ سب پھرئی اس کے امیتے ہیں جب پھرئی سنوں گے شکے اب آدھا کہ ہمیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پر سمائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی میں نہ بھولیں تو اس کی روٹنگ کے مطابق میں چلی آپ کو آفیس اور آج ٹھوڑے کام ہیں تو میں انشاءاللہ جکھان ہوں کہ میں آج کا کار دیکھیں تو جی گائز میں آج ہوں اب واپس کافی دنوں بعد بھی لوگ اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ میرا موبائل جوئی ہو چکا تو اب میں نے موبائل لے لیا اور انشاءاللہ میں آپ سے بھی ویڈیو شیئر کرتا رہا ہوں گا اور آپ لوگوں نے بھی اسی طرح مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میں نکل چکا ہوں حافظ جانے کے لئے اور آج مجھے کافی ساری جگہوں پر جانا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں ویڈیو کو تو جی گائز ابھی میں آیا ہوں اپنے دوسرے سینٹر اور ابھی میں جاؤں گا اپنے کھالا کے گرمہ میں نے بی سی پکڑانی ہے اور اس کے بار میں جاؤں گا اپنے آفیس ٹاور پھر انشاءاللہ آپ سے ملوں گا ٹاور میں اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ایک انٹرسٹنگ جگہ جہاں کھانے پینے کے آئیٹمز بہت ضرورت ملتے ہیں تو آپ ضرور انشاءاللہ وہاں آئیں ٹرائے کریں وہاں کافی اچھی چیزیں ملتی ہیں آئسکریمز گول گپا اور بھی بہت ساری چیزیں تو جی میں نکل چکا ہوں کھالا کے گھر جانے کے لیے اور میں جو وہاں پی سی دیکھے مجھے اپنے آفیس واپس پر جانا اور میں آ چکا ہوں لیاقتہ بات تو میں آپ سے بات کر رہا تھا لیاقتہ بات کی یہاں پر آپ کو کافی سارے آئیٹم کھانے پینے کے لیے بہت زبردست ملتے ہیں یہاں پر یہ ہے جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہاں پر گول گپ اے آئسکریم اور کافی ساری ڈیفرنٹ چیزیں ملنگی تو جی ابھی میں پہنچ چکا ہوں اپنی خطا کے گھر بہت سی دینے کے لیے تو ابھی پہلے میں ابھی سی دینے ہوں اس کے بعد میں آجا ہوں پاپنے آفیس تو دیکھتا ہے ویڈیو کا میں ہو گئے ہوں فری اور میں صلاح اپنے آفیس سے انشاءاللہ ملتی ہیں آپ سے آفیس میں اور میں پہنچ گیا اپنے آفیس ٹاور اور مجھے وہاں پتہ چلا کہ جو ماہیگیر ہمارے رہا ہوئے تھے انڈیا سے وہ آج اپنے گھر کے واپس آرہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں تو یہ جی میں پہنچ گیا ہوں اپنے آفیس اوپر آگیا ہوں دیکھتے ہیں نیکسٹ کے آج کے لیے ہمارے لیکی آس ملتا ہے کام کب ہو گئے ویسے کام تو آج کوئی خاص نہیں ہے پر یہ ہے بس انتظار ہے کہ کب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یہاں پہنچیں گے اور وہ اپنی فیملی سے ملیں گے کیونکہ ان کی فیملی کے کافی برے حال ہیں اور ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے دوپیر کا اور دوپیر کا وقت تو میں جا رہا ہوں روٹی لینے اور زہمان بیریانی کی طرف سے جا رہا ہوں آپ کو یہ گلی پتا تو ہوگی کس کس کو پتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میں آ چکا ہوں روٹی لینے اور جی میں واپس آگیا ہوں روٹی لے کے اور میں کھانا کھانے لگا ہوں تو فائنلی گائز وہ وقت آ چکا جس کا ہمیں انتظار تھا ہمارے پاکستان بھائی جو یا کی کیٹ سے واپس آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کی فیملیز اور پاکستانے لوگ کافی سارے بیتاب تھے ایکسائٹڈ تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ رش ہو گیا گاڑیوں کے پاس تو ابھی آہستہ آہستہ کر کے وہ نکلیں گے اور ہم ان سے بات بھی کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ابھی اترنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آہستہ آہستہ یہ کر کے سارے باہر آ رہے ہیں اور یہ تقریبا تقریباً تس سے گیارہ سال بعد واپس آئیں اپنے ملک پاکستان یہ ماہیگیر تھے مشلی پکڑنے کے لیے قید تھے اور پانی کے رکھ سے یہ بھٹک کے انڈیا کی طرف چلے گئے جہاں پر یہ قید میں تھے اور اب اپنے دس سے ڈیارہ سال بعد واپس آئے ہیں اپنی فیملی سے مل رہے ہیں ان کے خوش ہیں ان کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں سب کا شکریہ دع کر pope یا بی کا بھی شکریہ دع کر رہے ہیں کہ ان کو بچوں کو وہ وہاں سے یہاں تک لے کرائے ہیں اور اب وہ ان سے مل رہے ہیں ہیں اور یہ لوگ سارے کے سارے یہی فشری کے لینے والے ہیں tel اب ہے انہیں enthusiastic لانے کے بعد ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا اور یہ وقت ایسا تھا کہ یہ وقت ان کی فیملی جانتی ہے اور وہ جو قید میں تھے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے گزارا ہے بہت لمبا عرصہ تھا جو انہوں نے قید میں گزارا تقریباً دس سے گیارہ سال اور ایک آدمی سے میری بات ہوئی ان میں سے تو ریکارڈ تو میں کر نہیں پایا اس کو لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی کیا فیلنگز تھی اور وہ کس طرح اپنی باتیں شیئر کرتا تھا مجھ سے کہ وہ گیارہ سال کی عمر میں گیا تھا اور آج جب واپس آیا تو اس کی عمر اکیس سال ہے تقریباً تقریباً پورے دس سال اس نے قید میں گزارے اور اپنا سارا بچپن اس نے قید میں گزارا ہو اور اس شخص پہ کیا گزر رہی ہوگی میں بتا نہیں سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بہت زیادہ خوش ہیں ان کے گھر والے اپنے بچوں کے لے کر اور اپنے فیملی کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اموشنل ہو گئے ہیں کافی زیادہ کیونکہ بہت ایک لمبا عرصہ تھا جس کے بعد وہ واپس آئیں اپنے خر اپنے اپنوں کے پاس اور یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اپنی فیملی سے دور رہتا ہو چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہو یا پھر اللہ نہ کرے کسی قید میں ہو تو اس کو یہ منظر بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی فیملی کے پاس آیا اور کیا سوچ رہا ہوگا اور ان کے آنے کے بعد پیسو کی ڈسٹیبیوشن کی گئی سب کو پیسے دیئے گئے اور اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے رات کا تو انشاءاللہ تعالی میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک اپنا بہت سارا خیر لکھیں ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ